سلام میرے عزیز دوستو اس ٹوڑی کا نیکس اپیسوٹ لے کے میں آگئی ہوں تو لائٹس آف کرو پاپکن لے کے بیٹھو اور ہیڈ فونز لگاؤ اور ہم شروع کریں گے سرنگا جاگتے ہی اس مندر کی طرف گیا نہانے کے بعد اس نے اپنی جیب سے موٹی نکالی اور اس کے سامنے عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا الال صبح ہی باقی تمام افراد بیدار ہو گئے سریتہ کا ہاتھ سو چکا تھا میں نے اسے ضبط کرنے کی تلقین کی سمندر پر مو ہاتھ دونے کے بعد ہم پھر جنگل کی طرف روانہ ہوئے پرندوں کے شورگور اور جنگلی جانوروں کی آوازیں ساحل تکا رہی تھی ہم نہتے تھے اور ہر صورت ہمیں جنگل میں داخل ہونا تھا سات آدمیوں کا یہ کافلا دل میں دہشت ورنہ گاہوں میں خوف لیے پھر زندی کی امید میں جنگل کی طرف بڑھنے لگا مگر ابھی ہم کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ مصری تاجر کمال بھیانک چیخ مار کر زمین پر دھیر ہو گیا اس کے ساتھ یہ فلورا کی حضیانی چیخ بھی سنائے دی ہم نے کمال کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن ایک دوسرا نیزہ میرے قریب زمین پر آ کر لگا میں نے فوراں ہی ہاتھ اوپر اٹھا دیئے مصری تاجر ساحل پر چھت پڑا تھا اور اس کے سینے کے اندر تک نیزہ پیوست ہو گیا تھا خطرہ محسوس کر کے باقی پانچ افراد نے بھی اپنے ہاتھ اوپر ڈھا دیئے ہمارا مصری ساتھی کسی وحشی کے نیزے سے ہلاک ہو چکا تھا یہ اس جزیرے کی منحوصوبہ کا آغاز تھا ہماری نگاہیں درختوں کی طرف تھی سامنے درختوں کی جھنڈ کی طرف خلپلی سی مچی ہوئی تھی اور ہمیں اپنا خون شریعانوں میں منجمند ہوتا محسوس ہوا چھے ساتھ ننگ دھرک سیاہ فام وحشی ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھامے ہماری طرف نپے تلے قدم اٹھائے بڑھ رہے تھے میری کیفت اس مسافر سے مختلف نہ تھی جس نے منزل کے قریب پہنچ کر دم دوڑ دیا ہو شیخ تاہر میرے پیلوں میں کھڑا سرطاپا لرز رہا تھا سورا میرے قدموں کے قریب بھی ہوش پڑی تھی ڈاکٹر جواد کی ذہنی حالت چونکے درست نہ اس لئے وہ موت کے پیغامبر ان ننگ دھرنگ وحشیوں کا موہ چڑھا رہا اور کڑوی کے سیلی شکلیں بنا رہا تھا سرنگا کے تحمول میں کوئی فرق نہ آیا تھا مسریتہ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا میری اپنی حالت نگفتہ باتی گنگ کھڑا ان بدمیت وحشیوں کو دیکھ رہا تھا وہ نیزے سنبھالے مطاعت قدموں سے ہمارے سمت آ رہے تھے ان کے جسم پر کوئی ایسی شائع نہ ہی تھی جس سے جسم کا کوئی حصہ بھی چھپا سکے سیاہ جسموں پر سفید رنگوں سے آڑے ترشی نکوش بنے ہوئے تھے کانوں اور نتھروں میں ہاتھی دان کے بڑے بڑے بالے نظر آ رہے تھے پونکہ نگاہوں سے جلپنے والی بیرہمی میری ہر امید ختم کر رہی تھی زندگی اور موت کا فیصلہ بدتریج کم ہو رہا تھا شیخ جس انداز میں سرطاپہ کام پر رہا تھا اس سے یہی نتیجہ خص کیا جا سکتا تھا کہ وہ حد درجہ حائف تھا اور کسی بھی لمحے بے ہوش ہو کر گر پڑے گا ماں وہ میرے پہلو سے جدا ہو گیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اس کی یہ بچگانہ حرکت ہم سب کی رہی سے ہی امیدوں کا خاتمہ کر سکتی تھی میں نے جلد ہی دبی زبان مجھ سے کہا شیخ طاہر اپنی جگہ جمعے کھڑے رہو بھاگنے کی ہمکت مت کرنا ورنہ ہوا میں پھینکے فینیز ہمارے جسموں کو بھی چھیت کر رکھیں گے اکل مندی سے کام لو میری بات پر شیخ طاہر اپنی جگہ ساکت ہو گیا جنگلیوں نے قریب پہنچ کر طاہر کو بازوں سے جکڑ لیا پھر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے سرنگا اور سریتا کو علیدہ ہو جانے کا حکم دیا پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے دو جنگلیوں نے جھپڑ کر مجھے بھی جکڑ لیا پھر ایک نے فلورا کا ہاتھ تھام لیا اس کے بعد ڈاکٹر جواد کو گھسیٹا گیا میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ تمام جنگلی فلورا کو دیکھ کر نظروں نظروں میں مسرد کا اظہار کر رہے تھے البتہ جب ڈاکٹر جواد پر ان کی نظر پڑے تو ان کے چہرے نفرت سے کھینسے گئے تھے ڈاکٹر دیوانگی کے آل میں خود کو ان کے شکنجے سے چھوڑانے کی خاطر ہاتھ پاں مارا رہا تھا اور ہزیان بک رہا تھا ڈاکٹر دیوانگی کی حالت میں اناب شناب بکے جا رہا تھا اس کی مضاحمت نے جنگلی کو بھڑکا دیا ایک چوڑے چکلے سینے والے جنگلی نے اپنے ساتھی سے کہا دم بھوکا ماس نہیں لاؤ اسے مار ڈالو یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے اس کے جملے کے اقتتام کے ساتھ ہی دوسرے جنگلی کو اچھل کر نیزہ سنبھالتے دیکھا اس کے ارادے خطرناک تھے نیزے کی انی سے اس نے گھٹنوں کے بل ہلکا سا دباؤ ڈال کر رجیب انداز میں ڈاکٹر کی پیٹ کا نشانہ لیا اور آگے بھڑنے لگا میری حالت گیر ہو رہی تھی موت بڑی تیزی کے ساتھ ڈاکٹر کی گرد اپنا گھیرہ تنگ کر رہی تھی مجھے سینے میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اتفاقین میرے ذہن میں تماؤگا کا کہا ہوا جملہ ابرہ اس نے کہا تھا کہ فریقی جنگلی قبائلی ڈاکٹروں کو قابل پورستیت سمجھتے ہیں اور ہر حال میں ان کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اندھیرے میں امید کی کرنہ نظر آتے ہی میں نے ٹوٹی خوٹی زبان میں چوڑے چکلے سینے والی جنگلی کو مخاطب کر کے کہا ابھی روگلا ابھی روگلا یہ ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹر ہے روگلا ڈاکٹر کا لفظ سنتے ہی اس جنگلی نے اپنا نیزہ جلدی سے نیچے کر لیا جو پہلے اسے ڈاکٹر کے پیڑ میں اتار دینے کے لیے پرطول کر رہا تھا چوڑے چکلے سینے والے مجھے اپنی زبان میں بولتا دیکھ کر چونکا پھر سینہ تانے میرے نزدیک آیا اور خوش کلہچے میں بولا تمہا کو چیتا تم لوگ کون ہو میں نے اکڑی ہوئی سانس اور ڈوبتے ہوئے دل پر کابو پا کر اور اسے مختصر اپنی رو داد سنا دی ان لوگوں کی زبان قدر مختلف تھی تاہم میری ٹوٹی پوٹی زبان کسی کام تو آئی جارہ ککھا کا تذکرہ میں دیدہ و دنستہ نظر انداز کر گیا میں نے اس کو یہ بتایا کہ ہمارا جہاز سمندر میں ڈوب کر تباہ ہو جکا ہے جنگلی کی آنکھیں بد دستور میرے چہرے پر مرکوز تھی یوں جیسے وہ میری کہانی کی تصدیق کر رہا تھا قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا اس کا ایک دراز کت ساتھی قریب آ کر حکارت سے بولا لابو آما لابو شی بورا آگورا گکھا یہ جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے ہم اسے دیتاؤں کی بھیند چڑھائیں گے آبیش چوڑے چکلے سینے والے نے جنگلی نے اپنے ساتھی سے کہا پھر مجھے اور شیخ تاہر کو دیکھ کر کہا میگو رانی لاہو اکابلہ لا پاپو رانا ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اکابلہ محترم مقدس ہے پھر وہ دوبارہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈا کر بولا روگالہ سوبو گارہ ڈاکٹر نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی تھی روگالہ بیکالہ بوشی کالی ڈاکٹر پاکل ہے یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹا ہے میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کچھ دیر تک میں جنگلیوں کے الٹے سیدھے سوالات کا الٹے سیدھے انداز میں جواب دیتا رہا شیخ طاہر اس تمام عرصے میں مہرے بلب رہا البتہ مجھے جنگلیوں سے گفتگو کرتا دیکھ کر اس کے چہرے سے مرونی کے اثرات کسی قدر چھٹ چکے تھے روکٹر جواد کبھی بڑی سنجیدکی سے ہماری گفتگو سننے لگتا اور کبھی ہزیان بکنا شروع کر دیتا فلورا بددستو ریت پر بھی ہوش پڑی تھی اور ننگ دھڑنگ جنگلی سے اسے دلچسپ نظروں سے گھو رہے تھے میں نے اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیا کہ فلورا کے سلسلے میں ان کا رویہ جارہانہ نہیں تھا سرنگا نے کوئی مضاحمت نہیں کی تھی اس لئے وہ بھی محفوظ تھا سریتا اب جنگلیوں کے نرگے میں تھی مجھ سے کچھ مطمئن ہو جانے کے بعد ہمیں نیزوں کی نوک سے آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا فلورا کو چوڑے چکلے سینے والے جنگلی نے اٹھا کر اور اپنے کندے پر ڈال لیا مجھے ملوم تھا کہ فلورا سریتا اور ڈاکٹر جواد کی زندگیاں محفوظ ہیں دورانے گفتگو مجھے صرف اتنا ملوم ہوا تھا کہ ہمیں دو روز تک قید میں رکھا جائے گا اس کے بعد جنگلیوں کے سردار شوالا کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ہفتے میں صرف دو بار قبیلے والوں کے سامنے آتا ہے اور ضروری مسئلوں کا حل پیش کرتا ہے اور دوسرے مسائل کا فیصلہ کراتا ہے مجھے یہ سن کر تاجب ہوا کہ ان جنگلیوں کا طریقہ زندگی کسی قدر محضب تھا میرے ذہن میں شوالا کے مخلف آکے بنتے اور بگڑتے رہے مگر یہ قابلہ کون ہے جس کا نام جنگلیوں نے بڑے احترام کے ساتھ دیا تھا اقابلہ یقیناً ان کی پرسرار لائک اور استش ہستی ہے میں اندھا پیش آنے والے واقعات کے لیے اپنے ذہن میں منصوبے بناتا رہا شیخ تاہی نے راستے میں ایک بار مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پوچھ سے ایک جنگلی نے اس کے شانے پر اسے زور سے نیزے کا الٹا حصہ مارا کہ وہ بلبلہ اٹھا کھولے میدانی حصہ میں ابرتے سورج کی روشنی مجود تھی درختوں کے جھونٹ سے گزرتے وقت ہمارے لئے راستہ چلنا دشوار ہو رہا تھا کوئی دو گھنٹے تک ہم گھنے جنگل کے درمیان سے گزرتے رہے پھر دوبارہ کھلے آسمان کی نیچے آگئے مجھے تاجب تھا کہ راستے میں ہماری ملاقات کسی دوسری جنگلی سے نہیں ہوئی اس جنگل سے گزر کر ہمیں احساس ہوا کہ گزشتہ رات یہاں سے واپس ہو کر اور ساحل پر سونے کا فیصلہ کر کے ہم نے اپنی زندگیاں بچا رہی تھی اگر ہم رات یہیں گزار رہے ہوتے تو جنگلی جانور صبح دکھ ہمارا کام تمام کر چکے ہوتے عجیب بات یہ تھی کہ جنگلیوں کی مجودگی میں کسی دنے دنے ادھر کا رخ نہیں کیا جنگلی ان مشکل راستہ پر بڑی تیزی سے چل رہے تھے سورتہ کے ہاتھ کی تکلیف خاصی بڑھ چکی تھی مگر وہ بہوصلہ رڑکی آنسو چھپائے سر جھکائے خموش خموش چل رہی تھی ایک جنگلی نے جب اس کا سوجا ہوا ہاتھ دیکھا تو مجھ سے اس کا سبب معلوم کیا میں نے رات کا سارا واقعہ اسے بتا دیا اس نے میری بات سنکر ایک کہکہ لگایا اس کہکے کی کوئی تک نہیں تھی میں نے بھی چہرے پر مسکرہ ہڑا کر اس کا ساتھ دیا جس پر اس کی آنکھوں سے غصہ محترش ہونے لگا پھر مجھے معذرت فہانہ رویہ اکتیار کرتے ہوئے ہی بنی اور یہی بات سمجھ میں آئی کہ کسی ردی عمل کا اظہار کیے بغیر چپ چاپ ان کے ساتھ چلنے رہنا ہی بہتر ہے جنگلی ہمیں ساتھ لی ایک بڑے درخت کی طرف بڑے اس درخت کے پینے میں ایک بہت بدصورت بڑا جنگلی آرام کر رہا تھا اس کے پاس جڑی بوٹیاں اور عجیبوں قریب قسم کے پتھر کے اظہار تھے جنگلیوں نے اس سے سریتہ کا حوال کیا پہلے تو وہ ہمیں حران ہے کہ ان نظروں سے گھورتا رہا پھر اس نے سریتہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر خود دیکھ پھونک ماری اور زمین سے اپنا اصا اٹھا کر ہاتھ کے متاثر حصے پر تیزی سے پھیر دیا چشم زدن میں اس کی سوجن کم ہو گئی سریتہ کی آنکھیں پھٹ گئیں اس کی ساری تکلف رفع ہو چکی تھی بڑے سرنگا نے اس عمل پر کسی تاجب کا اظہار نہیں کیا یہ ابتدا تھی میں یہ موجزانہ علاج دے کر اس جزیرے سے اور کوف زدہ ہو گیا کھولے میدان قبول کرنے کے بعد ہمیں ایک مقتصر مگر دشوار گزار چٹان سے گزرنا پڑا اس کے بعد ہمیں ایک جھومپٹی میں لے جا کر بند کر دیا گیا جو بانسو اور سرکیوں سے بننا آئی گئی تھی اس جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دس پارہ جھومپٹیاں اور بنی ہوئی تھی جھومپٹی میں تکیل کر باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا چوڑے چکلے سینے والے جنگلی نے مجھے سکتی سے تقید کی تھی کہ اگر تم نے بلا اجازت باہر نکلنے یا فرار ہونے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری تمہاری اوپر ہوگی ڈاکٹر کو وہ اپنے ساتھ دوسری جھومپٹی میں لے گیا البتہ فلورا کو ہمارے ساتھ ہی چھوڑ دیا گیا مجھے اس فراختیلی کے متعلق توقع نہیں تھی جھومپٹی کے دروازے کو باہر سے بند کرنے کے بعد چوڑے چکلے سینے والے کی آواز پھر مجھے سنائے دی اس نے اپنے تین ساتھیوں سے ہماری نگرانی کرنے کی سخت تقید کی تھی جھومپٹی میں پہنچ کر میں نے اتنان کا سانس لیا فلورا بھی تک بے ہوش تھی میرے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی ہم پوری طرح گھر چکے تھے جنگلیوں کے باہر چلے جانے کے بعد میں نے دروازے کے قریب جا کر جوری سے باہر جانکا دروازے پر تین جنگلی نگران تائنات تھے میں نے جھومپٹی کا جاتا لیا اس کی پہمائش بمشکل نو دس مربع فٹ رہی ہوگی نکاسی کے لیے محض وہی راستہ تھا جس کے باہر تین بدصورت جنگلی پہرہ دار کھڑے تھے فرش پر خوش گھاس بچی ہوئی تھی جس پر فلورا بے سود پڑی تھی شییک تاہیر سیما ہوا ایک طرف نڈھال بیٹھا تھا سرنگا اور سیتا بھی ایک ہونے میں گھڑنوں میں سردیے بیٹھے تھے میں نے سب سے پہلے فلورا کی قبر لی نوز کی رفتار تسلیح بخش تھی میں اسے ہوش میں لانے کی ترقیبیں سوچ رہا تھا اس رنگا میرے پاس آیا اور پہلی بار مخاطب ہوا اس کے لہجے میں بڑا دب دبا تھا وہ کہنے لگا جابر تم دروازے پر جا کر ان جنگلیوں سے کہو کہ وہ ہمیں کچھ کھانے کو دیں میں لڑکی کو ہوش میں لاتا ہوں بھوک سے ہم سب کا برا حال تھا میں حمد کر کے دروازے کے پاس گیا اور زوردار آواز میں ایک جنگلی کو مخاطب کیا میں نے جھوری سے دیکھا کہ وہ میری آواز کی طرف لپکا ہے جب وہ برک پر فتاری کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میں نے اسے عدب کے ساتھ کچھ گزار لانے کو کہا وہ کوئی جواب دیئے بغیر میری بات سن کر چلا گیا اور میں فلورا کے قریب آ کر بیٹھ گیا سرنگا نے اس کے جسم کے چند ایسے عیسوں پر لمالت شروع کر دی تھی کہ وہ قسم سانے لگی آنکھیں کھول کر اس نے جھومپری کو حیرت سے دیکھا اور کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی ہم کہاں ہیں میں نے اتمنان سے جواب دیا ہم خیریت سے ہیں یہ جنگلی لوگ تو بڑے محضب ہیں فلورا جابر کیا وہ درندے چلے گے فلورا کی گھوٹی گھوٹی آواز ابری ہاں وہ تو کپکے چلے گئے ہیں اب بھی ہم دوسری جگہ ہیں تو تم بہت بہوصلہ لڑکی تھی یہ دیکھو سرنگا ہمارے پاس ہے وہ سامنے سریتہ بیٹھی ہے سرنگا تمہیں ہوش میں لائے ہیں میں نے بچوں کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے کہا نہیں جابر نہیں فلورا بے اختیار میرے سینے سے لپٹ کر سزکتی ہوئی بولی ہم مسئیبت میں گھر گئے ہیں میں اسے اپنے طور پر سمجھاتا رہا لیکن خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا تھوڑی دیل میں دروازہ کھولا اور جنگلیوں نے وحشیانہ انداز میں پھل اور نیم پکا گوشت ہماری طرف پھینک دیا ہم سب اس پر کتوں کی طرح جپٹ پڑے پھلوں اور گوشت کی مقدار کم نہیں تھی لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے زیادہ حصہ وقف کرنا چاہتا تھا فلورا بھی تمام خطروں سے بے نیاز ہو کر کھانے پر جپٹ پڑی تھی جب ہم کوپ سیر ہو کر کھا چکے تو جنگلیوں نے ہمیں پانی فراہم کیا اتنے دنوں بعد بھی یہ مکوی گزا کھا کر نشہ تاری ہونے لگا تھا نرم گھاس کا فرش نرم و لطیف ہوا جلد ہی گنودگی ہم پر غالب آ گئی سرنگا سب سے پہلے سویا پھر شیرک تاہیر اور صدیتہ میں اور فلورا جاگتے رہے فلورا ان سب کی مجودگی کے باوجود میرے بہت قریب آ کر دراز ہو گئی میں انہوں سے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا اتنے دنوں کی عذیت کے بعد طبیعت میں کچھ ترنگ سی محسوس ہوئی تھی فلورا میرے سینے سے لگ کر اس میں گھم ہوئی جاتی تھی ایک بار پھر اسے ایک تلاج ہوا وہ سسک سسک کر کہنے لگی جابر تم ان جنگلیوں کے رسم و رواد سے واقع نہیں ہو سفید فارم عورت کے معاملے میں یہ بڑے ندیدے ہوتے ہیں ایسی زندگی سے موت بہتر ہے تم مجھے اپنے ہاتھوں سے گلہ گوٹ کر مار ڈالو میں تمہاری شکر گزار ہوں گی تم کیسی باتیں کر رہی ہو فلورا میں نے اسے چمکارتے ہوئے کہا نہیں جابر ہر لمحہ جو گزر آیا مجھے خطرے کا احساس دلا رہا ہے تم میری بڑی تمنا رکھتے تھے قسمت نے ہمیں کسی قدر قریب کر دیا ہے کاش میں تمہیں بیروت میں ملتی فلورا بڑی دلشکن باتیں کر رہی تھی پگھلی میں نے کہا ہم یہاں سے ضرور ازاد ہو جائیں گے میں اب بھی میوس نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں پھر تم اتنی حراسہ کیوں ہو فلورا کا خوف کب نہیں ہوا وہ میوس کن باتیں کرتی رہی ہم دونوں جل سو گئے کب سوئے اس کا علم نہیں بس پاتے کرتے کرتے سو گئے رکٹر جواد کی ہزیانی کیکو کی آواز سے مجھے جگا دیا جو کسی قریبی جھومپری میں مگیت تھے میں نے آنکھیں ملتے ہوئے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اس وقت دن کے تین کا عمل تھا میری کمن میں شدید درد ہو رہا تھا کروٹ بدل کر میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا ابھی گنودگی کا ایک خلقہ سا جھونکا آیا تھا کہ باہر سے کسی جنگلی کی آواز ابری وہ اپنے کسی ساتھی سے مخاطب تھا شوالہ اسے لے گیا اس نے کلاری کی بات مان کر اچھا نہیں کیا مقدس اقابلہ سے مشورہ کیا بغیر شوالہ اسے لے گیا اگر مقدس اقابلہ نراز ہو گئی تو اس کا سہر اسے تباہ کر دے گا اور اگر کلاری نے شوالہ کو روکنے کی کوشش کی تو شوالہ اسے ختم کر دے گا مقدس اقابلہ محترم ہے وہ عظیم ہے وہ شوالہ کو من مانی نہیں کرنے دے گی وہ موت کو اشارہ کر کے اسے ختم کر دے گی مگر اس سے پہلے شوالہ اس خوبصورے لڑکی کی نرم ہڈیوں کا سارا گودہ چوس چکا ہوگا دوسرے نے کہا تم نے دیکھا شوالہ کسی خموشی سے اسے اٹھا لے گیا تھا کلاری تو کیا لڑکی کے ساتھیوں تک کوئی خبر نہ ہو سکی آہستہ بولو ہمیں خود زبان نہیں کھولیں چاہیے اقابلہ کے کان بڑے ہیں شوالہ بھی دور بیٹا ہماری باتیں سننے پر قادر ہے لڑکی کا ساتھی بھی ہماری زبان سمجھ سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ جاگ رہا ہو امنین کا کیا سوال تھا میں نے تیزی سے پلٹ کر گھاس پہنس کو ٹرٹولا سب وہاں موجود تھے لیکن فلورا وہاں موجود نہیں تھی میں نے اٹھ کر ایک بار پھر جھومٹی کا اجازہ لیا شیخ تھا ہے ریکونے میں بدمس سو رہا تھا سریتا اور سرنگا ایک دوسرے کے قریب سمٹے سمٹائے ہوئے تھے کیا وہی ہو گیا وہی جس کا اندیشہ کچھ در پہلے فلورا نے ظاہر کیا تھا پہرہ داروں کا وہ جملہ میری سماعت میں سیسا انڈیلنے لگا جو انہوں نے بھی کہا تھا شوالہ اسے لے گیا اس نے کلاری کی بات مان کر اچھا نہیں کیا مقدر سکابلہ سے مشورہ کیے بگیر شوالہ سے لے گیا میرے ذہن میں ایک توفان برپا ہو گیا جابر تمہارا تو سب کچھ لوٹ گیا فلورا چلی گئی ہے اب کیا باقی رہ گیا ہے ایک ایسی الجن تھی میں اسے کہیں تلاش کرنے بھی نہیں جا سکتا تھا یہ راستے اجنبی یہ فضاء نامنوس باہر پہرے دار مجود تھے حل ہمیں ایک تازہ عذیت کا اندیشہ ہر وقت موت کا خطرہ میں نے جھومپڑی کے تن کے ہٹا کر باہر کی طرف دیکھا وہاں جنگلوں کی ایک بڑی تعداد جمع تھی اس صورت میں باہر نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میری مجبوریاں میری بے بسیاں ایک سرکش اور مہم جو شخص جو آگ میں کوت پڑتا تھا اسے اس تلسن کھانے میں اپنا وجود ایک حکیر کیڑے کی طرح محسوس ہوا میں نے جنجلا کر اپنے بال نوچ لیے ابھی کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی جابر یہ جنگلی لوگ سفید فام عورت کے مقابلے میں بڑے ندیدے اور درندے ہوتے ہیں ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے بہتر ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے میرا گلہ گونڈ کر مجھے مار ڈالو کاش میں اسے مار دیتا اب نہ جانے وہ کہاں ہوگی اور اس پر کیا گزر رہی ہوگی یہ ظالم اس کے ساتھ کیسا نادر سلوک کر رہے ہوں گے اسے زیرے پر قدم رکھتا ہی ہم انہوستوں نے گیر لیا تھا میں جھومپری میدر ادھر دیوانہ وار گھوم رہا تھا کوئی صورت سمجھ میں نہیں آئی تھی ایک بار پھر میں نے باہر کی طرف جھانکا پہرے دار سرگوشیوں میں گفتگو کر رہے تھے میں نے جھومپری سے کان لگا دیئے وہ کہہ رہے تھے یہ لوگ منحوس ہیں یہ سے فید فارم اجنبی ضرور کوئی مسئیبت کھڑی کر دیں گے اگر شوالہ اور کلاری میں تھن گئی تو ان دونوں پر آسمانی بلائے نازل ہوں گی شوالہ عظیم شوالہ وہ اس جزیرے کا چیتا ہے مقدر سکابلہ کی اس پر نظر ہے کلاری کے اس سے ٹکرانے کا مقصد یہی ہوگا کہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں چپ رہو ہمیں کوئی بات کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کیا تم نہیں جانتے کہ شوالہ اور کلاری دونوں کابلہ کے سردار ہیں ان دونوں پر کابلہ کی انایتیں سایا گستر ہیں کلاری سیاہ جنگل کے جانوروں کا بادشاہ ہے اور زمین پر رینگنے والے تمام اشراط اور لرد شوالہ کے اشاروں کی منتظر رہتے ہیں مقدر سکابلہ نے دونوں کو لیدہ لیدہ طاقتیں دی ہیں اس نے کلاری کو شوالہ سے کم رتبہ نہیں دیا اور شوالہ کو کہیں بھی اس سے فراوتر نہیں دینے دیا ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ شوالہ یا کلاری میں کس ایک سے ہماری طرف داری ظاہر ہو ہم مقدر سکابلہ کے غلام ہیں اس کی قوتیں لا مدود ہیں وہ ہمیں اپنے امان میں رکھے ہوئے ہیں مقدر سکابلہ ہمیں معاف کرے مگر سنو کیا شوالہ ہماری مجودگی میں اس سفید فارم لڑکی کو مقدر سکابلہ کی اجازت کے بغیر نہیں لے گیا ہے اگر اس نے باس پرس کی تو ہم کیا جواب دیں گے مگر شوالہ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے ہم شوالہ کو کس طرح روک سکتے تھے وہ ہمیں عزدوں کے حوالے کر دیتا ہمارے لئے خموشی ہی بہتر ہے خموش رہو دیکھو اندر کوئی جا گیا ہے شاید انہیں علم ہو گیا ہے کہ ان کی ساتھی ان سے جدا ہوپ کر دی گئی ہے میرے کھٹکے پر وہ ہوشیار ہو گئے اور کھٹکائیاں ہوا کے میں نے عالم اس طرح میں بانسو کی بنی ہوئی جھومپٹی کے ایک درز خاصے بڑے سراخ میں تبدیل کر دی تھی اور اگر وہ جکنہ نہ ہو جاتے تو میں شاید اس طرح ری قیفت میں جھومپٹی کی کوئی دیوان ڈھا دیتا میں نے خود کو سنبھالا اور اندر کھاس کے فرش پر بے سود گیت گیا میرے عسان خطا تھے پھر بھی میں رینگتا ہوا سرنگا کی طرف کھسا گیا اور اس کے پیر کنگ اٹھا پگڑ کر اسے بیدار کرنا چاہا وہ نین سے یوں ہر بڑھا کر اٹھا جیسے کوئی خواب دیکھتے دیکھتے کہ چانک اس کی آنکھ کھل گئی ہو اس نے آنکھیں ملتے ہوئے چونکر مجھے دیکھا اور فوراں اپنی جیپ پر نظر ڈالی جس میں ہر وقت ایک مورتی پڑی رہتی تھی مورتی بچ دستور مجود پا کر اس نے اتنے نان کا سانس لیا اور مجھ سے شفیق لہجے میں کہنے لگا کیا ہے عزیز امن جابر کیا پھر کوئی خطرہ پیش ہے محترم سرنگا فلورا مجود نہیں ہے میں نے مصرب لہجے میں کہا کیا کیا فلورا مجود نہیں ہے مگر وہ کہاں گئی اس نے حیرت سے پوچھا وہ اسے لے گئے سرنگا ہبشیوں کی قبیلے کا کوئی سردار فلورا کو اقواہ کر کے لے گیا میں نے سرگوشیوں میں اس رنگا کو ساری تفصیل بتا دی وہ تاجب اور تردد سے آنکھیں پھیلائے میری سرگوشیاں سنتا رہا میں خموش ہوا تو اس نے اوپر کی جیب سے عورت کی چھوٹی مورتی نکالی اور مورتی کو نظروں کے سامنے کر کے نہ جانے کی اس زبان میں کچھ الٹے سیدھے فکریں دورانے لگا میں اس کے عجیب و غریب حرکت دیکھتے رہا چند لمحوں بعد مورتی دوبارہ آنکھوں سے لگا کر جیب میں رکھی اور سرد لحجے میں بولا جابر وہ اسے لے گئے اس لیے کہ وہ انہیں پسند آگئی تھی عزیز من ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں یہ پوری فضاء تلہ سماتی ہے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس پر کنایت کرو فلورا تو چلی گئی جو رہ گئے ہیں ان کی فکر کرو سرنگا خدا کے لئے کچھ سوچو اتنی سنگدلی کی باتیں نہ کرو جابر مجھے تمہاری ذہنی کیفت کا کوب انتازہ ہے مجھے یہ بھی ملوم ہے کہ یہ سفر تم نے فلورا ہی کے وجہ سے اختیار کیا تھا مگر یقین کرو فلورا کا گواہ ہمارے لئے نیک شگون ہے دنیا کا اصول ہے کہ کچھ قربانیاں دے کر ہی کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے فلورا کی بربادی ہمارے لئے بڑی کارامت ثابت ہوگی تم کوئی فکر نہ کرو یہ جو سانس ٹکا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں ہے ہم سب کو تو مر جانا چاہیے تھا مگر ہم زندہ ہیں تم کیا کہہ رہے ہو سرنگا تم بڑے مردم ازار آدمی ہو میں نے سکون دل کے لئے تمہیں عبیدار کیا تھا لیکن تم تو نشتر چلا رہے ہو سرنگا کی پیرہم بے نیازی اور ذریلی باتیں سن کر میرا خون کھول اٹھا وہ ناسک بطن لڑکی ناملوم کی نذیرتوں سے دوچار ہوگی میری چشمی تصور تو ان عذینتوں کا خاپا کھینچنے پر بھی قادر نہ تھی اور بڑا سرنگا اس کی بربادی کو نیک شگن کہہ رہا تھا میرا دل چاہا کہ بد وقت سرنگا کی زبان خینچنوں لیکن حبشیوں کے مقابلے میں ہماری تداد آٹے میں نمک کے برابر تھی میں اسے اور کم نہیں کرنا چاہتا تھا لہٰذا کون کا گونڈ پی کر اور دل پر جبر کرنے کے وہ مشکل بھولا سرنگا داس فلورا کے بجائے وہ ذریتہ کو بھی لے جا سکتے تھے اس وقت تمہارے دل پر کیا گزرتی سرنگا کے چہرے پر کھچاؤ پیدا ہوا مگر اس نے بڑے تحمل سے کہا عشق نے تمہیں مصرف کر دیا ہے تم میری بات پر نراس ہو گئے ہو مگر عزیز من وقت کا انتظار کرو عشق میں ایسے مرحلے بھی آتے ہیں وقت تمہیں بتائے گا کہ بوڑے سرنگا نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہے کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہلاکت جسے عشق کہتے ہیں انسانوں پر ایک خاص عمر پر کیوں نازل ہوتی ہے میرے سفید بالوں سے تجربے متشری ہی نہیں ہوتے میں عشق نہیں کرتا مگر میں سریتہ کے لئے ایک اور عالی قسم کا جذبہ رکھتا ہوں جو عام عشق اور شباب حسن کے مقبول و معروف تصور سے کہیں زیادہ بڑھتر افضل ہے حقیقت پسند ہو یہ واقعات بہت غیر معمولی ہیں ہم بلاوں میں گر گئے ہیں جابر تم نے ابھی خطرے پوری طرح محسوس نہیں کیے تم نوجوان ہو میں کچھ دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی میں جو کچھ سونگ رہا ہوں وہ تمہاری حصے شامہ کی رسائی سے دور ہے تم اپنے بدن سے سوچے ہو اور میں دماغ سے میں یہاں ایک نئی دنیا کا مشاہدہ کر رہا ہوں جنگ اور جدال کے بارے میں غور مت کرو بس جو کچھ ہو رہا ہے اسے تسلیم کرتے رہو اس رنگا کے لہجے میں بڑی سریعت تھی مگر میرا حال تو بہت افتر تھا میں تو ابھی اپنی سانسوں میں فلورا کی لبوں میں کنگی محسوس کر رہا تھا اس کے بدن کا گداز ابھی تک میرے حساب میں رینگ رہا تھا ابھی اس کی بھارفتگی اور اس کے شوکے بے پاک کا سرور میرے دماغ سے کہاں اترا تھا مگر سرنگا تم یہ تو تسلیم کرتے ہو میں نے جنجلا کر کہا کہ مراج عشق کے لئے جو وقت اور عمر متعین ہے میں اسی سے گزر رہا ہوں پھر میری سرشوریاں میرا یہ استراب اور میری یہ بیتابیاں فطری ہیں اور ان کا میرے پاس کوئی علاج نہیں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں سرنگا نے سرحلا کر کہا پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ سریتہ بھی اسی طرح آگواہ کی جا سکتی تھی وہ چاہے جذبہ عشق نہ ہو مگر کوئی تو جذبہ ہوگا کہ تم ساری بستی کو آگ لگانے پر امادہ ہو جاؤگے میں نے تلم لاکر کہا سریتہ کا ذکر نہ کرو جا پر تم نہیں جانتے کہ میں اس سے سیاہ بریعظم افریقہ میں کیوں آیا ہوں یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا لیکن گوڑ سے اتنا سن لو کہ سریتہ کو دنیا کی کوئی طاقت برباد نہیں کر سکے گی جب تک سرنگا زندہ ہے وہ درائے گنگا کی مقدس پانیوں کی طرح پاک و ساف رہے گی سرنگا کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا میں اسے دمانے کی بڑھ سمجھا نہ جانے وہ کیا سوچ کر ایسی باتیں کر رہا تھا شاید وہ سٹھیا گیا تھا اگر اس نے پہرے داروں کی گفتگو سن لی ہوتی جو قابلہ کے دو سرداروں شوالہ اور کلاری کے متعلق وہ ابھی ایک دوسرے سے کر رہے تھے یقیناً وہ ایسی باتیں نہ کرتا میں انہوں اس کی باتوں پر گور کرنے کے بجائے بزاری سے اس کی طرف سے نگاہیں پھیل لی پھر میں دو قدم آگے بڑھا کر دوبارہ چھومٹی کی دروازے پر آ گیا باہر سے پہرے داروں کی مہتم سرگوشوں کی آوازیں اوپر رہی تھی لیکن میں انہیں ٹھیک طور پر نہ سن سکا سورتہ بھی قسم سا رہی تھی مگر شیخ تھاہر ابھی تک بے سود پڑا تھا وقت کچھ زیادہ نہیں گزرا تھا ہاں شام کے اثار کری تھے اور سورج انتات کی طرف مائل نظر آ رہا تھا عجیب کربناک وقت تھا میں اپنے پریشان خیالات میں علچہ ہوا تھا کس رنگا میرے قریب آیا اور میرے شانوں پر ہاتھ رکھ کر مدہم ہواس میں بولا عزیزی منجابر میں تمہارے دل کی حالت محسوس کر رہا ہوں اپنی حالت سنبھالو وقت کا انتظار کرو خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا میں دیوی دیوتاؤں سے تمہارے لئے دعا کر رہا ہوں مجھے ملوم تھا سرنگا کیا کہے گا سارے سفر میں وہ پرسکون رہا تھا اس کی قوت برداشت یقیناً کئی آدمی کی قوت برداشت کا مقابلہ کر سکتی تھی میں اپنے متعلق ارز کر چکا ہوں کہ میرے اندر برداشت اور حمد جرت اور اقدام کی کوئی کمی نہ تھی میں ایک دنومند لامبے قد اور مردانہ چاہت کی تمام ترخوبیوں سے متسط تھا مگر میں حمد ہا رہا تھا یہ واقعات اتنے حمد شکن اور روح فرصہ تھے کہ جابر جیسا شخص نے ڈھال ہو گیا تھا فلورا ملی رخصت ہو گئی رخصت ہوئی پھر ملی پھر ملی اور رخصت ہو گئی ایک ایسے ستم زریفی تھی کہ میں اس کے دائمی حضور کا گوھر مقصود نہ پا سکا دنگی کا شکار ہو رہی تھی مجھے سرنگا کی اپور سکون اور ٹھنڈی گفتار کتائن اچھی نہیں لگی اس کے لہجے میں بھی زہر کی کرواہر محسوس ہوئی میں نے اس کا ہاتھ جھٹا کر اپنے شانے سے دور کیا اس وقت میرے دل میں شدید خواہش ابری کے کار سریتہ بھی اس کسی حادثے سے دوچار ہو اور میں سرنگا کی بے بسی کا مزاق اڑا سکوں بہرحال میں سرنگا کا ہاتھ جھٹا کر دور ہٹا رہا تھا کہ باہر آہٹ سنائی دی میں بڑی تیزی سے گھاس پوس کے ڈھیر پر دراز ہو گیا سرنگا بھی پھر بھٹی کا مظاہرہ کیا اور لپکر سریتہ کے قدیل دراز ہو گیا کتموں کی آہٹ جھومٹی کے دروازے پر پہنچ کر روک گئی کسی نے آہستہ سے دروازہ کھولا میں نے اپنی آنکھیں اس طرح بند رکھی کہ انہیں میرے جھاکنے کا کمان بھی نہ ہو اور میں انہیں دیکھتا بھی رہوں پہلے دو سیاف آم حبشی اندر آئے ان میں سے ایک کے سر پر کوئی چیکس لٹکا ہوا تھا اس نے کچھ خوف زدہ حالت میں بڑی اتیاد کے ساتھ اس بوجھ کو یعنی فلورا کو گھاس پر لٹا دیا فلورا کی واپسی سے میرا دل دھٹکنے لگا جب میرے قریب حبشی آیا تو میں نے پھر آنکھیں بند کر لی وہ روح فرصہ منظر جو میں نے دیکھا تھا آنکھیں بند کرنے کے لیے بہت تھا کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھولی تو وہ دونوں جا چکے تھے البتہ دو سیاف آم مورتیں فلورا پر جھوکی ہوئی تھی اور ان کے کڑے حرکت میں آ کر عواز پیدا کر رہے تھے میں دروازہ بند دیکھ کر اس طرح اٹھا جیسے ابھی نین سے بیدار ہوا ہوں ان دونوں عورتوں نے میری طرف گھور کر دیکھا اور حیرت سے مجھے تکتی رہی شاید انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی صفیت فارم شخص کو دیکھا تھا میں بہت اجلت میں اٹھ کر زمین پر لیٹھی ہوئی بے ہوش فلورا کے پاس پہنچا اوف اللہ مان والحفیظ کون اس بات پر یقین کرے گا کہ مگر میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا میری بات پر یقین کیجئے فلورا کے سارے بدم پر ایسے موٹے موٹے کیڑے رینگ رہے تھے جنہیں میں نے تصور میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا وہ زرد زرد کیڑے چھوٹے بچھوں کی شکل کے تھے فلورا کا صرف چہرہ ان سے محفوظ تھا اور یہ بڑی حیرت کی بات تھی میں نے آگے بڑھ کر بیچہنی سے انہیں الادہ کرنا چاہا تو ایک لڑکی نے بہت گیر محضب طریقے سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور پہلی بار میں نے اسے گھوٹ سے ان کی نگاہوں کی طرف دیکھا کوئی مبالغہ نہیں اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنے قبیلے کے سب سے حسین لڑکیاں تصور کی جاتی ہوں گی ان کا رنگ سامنا تھا نقش و نگار تیکھے عذاب متناسب کسی قدر لامپا قد وہ دونوں فلورا کی سر کے دائیں اور بائیں بیٹھی ہوئی تھی ان کے جسموں پر انگینت رنگوں سے مختلی نقش و نگار بنے ہوئے تھے رخ ساروں پر پھول کے نندہ تھے اور ماتے پر رنگ پر رنگے پتھے پہریر کے تہذیب مانیا ہے ورنہ ان کی اریانی کی تفصیل کم چکا دینے والی نہیں تھی انہوں نے مجھے اور میں نے انہیں تجسوس اور تشویر سے دیکھا پھر دو نظروں کا کوئی اشارہ کر کے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرہ دی شاید انہیں اس کا احساس ہی نہیں تھا کہ ستر کوشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے میری حالت یہ تھی کہ میں خود انہیں دیکھ کر آنکھیں چورا رہا تھا اور غالباً میری اس کیفیت شرمیلے پن اور جھیپ سے وہ محفوظ ہونے لگی تھی میں چند لمحوں میں ان کے لئے ایک تماشا بن کر رہ گیا تھا قبل اس کے کہ میں افلورا کے جسم پر رنگنے والے زرد کیڑوں کے بارے میں ان سے پوچھتا میں نے سرنگا جیسے بکراز شخص کو اٹھانا زیادہ مناسب سمجھا جو خود ان عورتوں کو بند آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میرے اشارے کا منتظر تھا میں نے انگریزی میں تنز اسے سے کہا محترم سرنگا مصدرہ ہا ہا بابا فلورا واپس آ گئی ہے مگر وہ نین جان اور بے اماں ہے اس کے بدن پر زرد رنگ کے بے شمار کیڑوں کا تسلط ہے میرا خیال یہ ہے منظر تمہارے ہوش اور ہواس گم کر دینے کے لئے کافی ہوگا اور تمہارے مشاہدے میں کچھ اضافے کا معجب ہوگا سرنگا پھچینی سے اٹھا بیٹھا اور آ کر فلورا کے بدن کا جائزہ لینے لگا وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ماتے پر شکنیں گہری ہو رہی تھی دیکھا تم نے یہ کیا ہے میں نے اس طرح پوچھا جیسے اسے سب کچھ ملوم ہو یہ بہت دلچسپ ہے جابر اس نے مختصر جواب دیا اور پھر گہری نظروں سے فلورا کے بدن کا مشاہدہ کرنے لگا دلچسپ میرا جی چاہا کہ اس کی گردی سے زبان کھینج لوں سرنگا فلورا کے بدن پر ان کیڑوں کی موجودکی کا آخر کیا جواب ہو سکتا ہے ذرا صبر سے کام لو مجھے دیکھنے دو بظاہر یہ کوئی معمولی کیڑے نہیں ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے یہ فلورا کی ہلاکت کا سبب نہیں بنیں گے مگر یہ ہے کیابلا یہ ساری بستی جادو نگری ملوم ہوتی ہے میرے دوست تو یہ تو ان کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے سرنگا کیا تم کچھ سمجھ رہے ہو میری اکل تو حیران ہے ہاں جابر ملوم ہوتا ہے کسی شخص نے اسے اپنے لئے محفوظ کر لیا ہے کسی شخص نے پھر مجھے پہرے داروں کی گفتگو کا خیال آیا اور میں نے کہا سرنگا میں نے سب پہرے پہرے داروں کی باتیں سنی تھی وہ کچھ اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ اس بستی کے دونوں سردار شوالا اور کلاری پر پرسترار طاقتوں کے مالک ہیں اکابلا نے شوالا کو تمام اشراط الارض کا مختار بنیا دیا ہے اور کلاری کو تمام درندوں کا یہ یقینا شوالا کا کارنامہ ہے وہ اشراط الارض پر قادر ہے مگر اسے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی میں نے جذبت ہو کر پوچھا اکابلا شوالا اور کلاری کے نام پر دونوں لڑکیاں چونگی ایک نے دوسری کو مخاطب کیا تم نے اس کی زبان سے کلاری شوالا اور اکابلا کا نام سنا یہ نہیں جانتا ہے یہ لوگ کون ہیں دوسری نے حیرت سے بوچھا یہ کسی دوسری دنیا کے لوگ ہیں سنا ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے پہلی نے کہا ان کی شکلیں کیسی ہیں اور کتنے سفید ہیں میں نے ایسے آدمی کبھی نہیں دیکھے دوسری نے تاجب سے کا اظہار کیا اکابلا ہم پر رحم کرے یہ اسمانی دیوتا کی طرح ہے یہ ہماری قید میں ہیں ہمیں ان سے نہیں گبرانا چاہیے تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ سنکر سرنگا سرگوشی کے انداز میں مجھ سے بولا تم نوجوان آدمی ہو ذرا حمد حوصلے اور دماغ سے کام لو ایک صورت سمجھ میں آتی ہے شاید قسمت دے ایک موقع فرائم کیا ہے کیوں نہ تم ان عورتوں سے گفتگوش شروع کر دو اگر تم نے انہیں متاسک کر لیا تو ہمیں بہت سی ضروری باتیں ملوم ہو سکتی ہیں تم میری بات سمجھ رہے ہو نا ہمیں ان لوگوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایسے منصوبے بادل ناخواستہ بنانے ہی پڑیں گے تم سریتہ کی مجودگی کی بھی فکر کرنا اسے میں سنبھال لوں گا تم انہیں کسی طرح اپنے کابو میں کر لو جانے کب یہ یہاں سے چلی جائیں یقیناً یہ ہمارے لئے کارامت ثابت ہوں گی میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں سرنگا میں کوشش کرتا ہوں گویا انحلاد میں جبکہ میری محبوبہ کے بدن پر خوفناک زرد کیڑے بلگلا رہے ہوں میں کسی نمائش اقدام کا متحمل نہیں ہو سکتا تاہم تمہارے تجویز مجھے وزنی نظر آتی ہے میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا میری نظروں میں دعوت تھی اور میں نے ان کی زبان اکسفورٹ کے خاص لہجے میں ان سے کہا خواتین مقدس اقابلہ زندہ بات آپ کو میری دنیا کا اور میرا سلام اقابلہ محترم ہے دونوں نے بیک زبان میں کہا مجھے ٹھوٹی پوٹی زبان بولتے دے کر ان کی پتنیاں سکڑ گئی سراسیمگی سے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ معزز خواتین کیا میں سرزمین افریقہ کی حسین ترین وخلوق سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں میں نے تمام تر نفاثت سے کہا اقابلہ کا سایہ ہم پر رہے تم کون ہو ان میں سے ایک کوفزدہ لہجے میں بولی میں ابھی آپ کی طرح ایک آدمی ہوں جس دنیا سے میں آیا ہوں وہاں اسی طرح کے آدمی پیدا ہوتے ہیں میں آپ کے لئے اجنبی ضرور ہوں لیکن گیر نہیں میرا نام جابر ہے معزز خواتین جابر جابر انہوں نے مشکل سے دور آیا مگر تم یہاں کیسے آئے میں نے اس طرف ساڑ گنیمت جانا اور سرشری طور پر بہت دردناک اور تاثرنگیز انداز میں انہیں اپنی تباہی کی داستان سنائی اور ان کی دلزل بھی دیکھ کر اسے طول دیا عورتوں کا دل موم ہوتا ہے چاہے وہ کسی جگہ کی ہوں فلورا کے سوا کوئی عورت مجھے مشکل نظر نہیں آئی اس سلسلے میں مجھے اپنی مردانہ وجہات پر ناز تھا میرے داستانی اندازے بیان اور لہجی کی مصومین نے یقین انہوں نے متاثر کیا میں نے جب بولنا شروع کیا تو بولتا گیا شام ہونے لگی تھی میں انہوں نے ججک کر دور کرنے اور ان کے دل میں اپنے لئے کوئی گداس پیدا کرنے کیلئے باہر کی دنیا کا ایک جیب تل سماتی نقشہ کینچا مجھے اس بے بسی کا شدت سے حساس ہوا کہ میں ان کی زبان سے پورے طور پر واقف نہیں تھا جب میں نے ان کے سیاہ حسن کی طریف کی اور نوبت عشق کا اظہار تک آپ ہونچی تو مجھے بڑی دشواری پیش آئی اظہار عشق کے لئے محبوب کی زبان میں پختگی اور بلاغت سے واقفیت لازمی ہے اب دوسری صورت یہ رہ گئی تھی کہ میں اپنی حرکات و سکنات سے ان کے لئے اپنے اشتیاق کا اظہار کروں جو تمام دنیا میں یقصہ ہے فلورا ابھی تک میرے سامنے بے ہوش پڑی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا گفتگو ابھی اس محرلے تک نہیں پہنچی تھی جہاں مجھے اعتماد ہوتا کہ میں ان سے کوئی سوال کروں تو وہ جواب دیں گی آنکھیں زبان رکھتی ہیں جہاں زبان سے کام نہیں چلتا وہ آنکھیں کام کرتی ہیں پھر جب لڑکے نے مجھے بقول ان کے باہر کے دنیا کے متعلق کچھ سوال کیے تو میں نے ایسے جوابات دیے جس سے ان کا تجسس بڑھے میں نے تھوڑی ہی دیر کی جدوزہت میں انہیں خاصا بے تکلو کر لیا جب کچھ کامیابی ہوئی تو میں نے یہ مہم اور تیز کر دی اب وہ مجھ سے آنکھیں پھرا پھرا کر نا جانے کیا کیا پوچھنے لگی گویا میں ان سے ہم کلامی کی کوشش میں کسی حد تک آمیاب ہو گیا جو امپری میں دیرہ پھیلیں لگا تھا شیخ تاہر اور سریتہ کو سرنگا نے کھموش کر رکھا تھا اور میں ان لڑکیوں سے اپنے متعلق گفتگو میں مصروب تھا ان کے جذبات ہمارے ہاں کی عورتوں سے بہت مختلف تھے ان کی محرکات اور عدی عمل کا سلسلہ بھی ہمارے ہاں سے مختلف تھا مجھے جلدی اس بات کا انتازہ ہو گیا کہ وہ امتناہ جو میرے ذہن میں تھا ان کے ہاں نہیں تھا میں نے اپنے جذباتی گفتگو کو شہوانیت کا رنگ دیے دیا چاہا لیکن وہ ہر لحاظ سے میری فکر اور میرے خیال سے آگے کی عورتیں تھی جذبات کی بات تو وہاں کارگر ہوتی ہے جہاں امتناہ ہو وہ تو ایک کھلی ہوئی کتاب تھی میں نے انہیں خود سے اور زیادہ شناسہ کرنے کے لیے اندیرہ ہو جانے کے بعد سریتہ سے ملوایا تہذیبیوں کا استماز رین تھا سریتہ مشرقی انتہائش رمیلی لڑکی تھی وہ بات کرتی تو حیاء اس کی آنکھوں سے ٹپکتی اور وہ کیسی بھی غیرتی کی حالت سے دوچار ہوئی تھی انہیں اوریاں دیکھ کر کئی بار سریتہ نے بھاگنا چاہا سرنگا سے نظریں چرائیں مگر سرنگا نے اپنی زبان میں کچھ کہہ کر سن کر اسے خموش کر دیا عجید دل سوز بات تھی کہ باپ بیٹی سے حیاء سوزی پر اسرار کر رہا تھا میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی عذیت سرنگا کو کہیں محسوس نہیں ہوئی ہوگی سریتہ نے تشویز سے فلورا کے بدن پر انگتے ہوئے کیڑے دیکھے اور جیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی میں نے اس کا بازو پکڑا تو دونوں فریقی لڑکیاں مجھ سے اس کی وحشت کا سبب پوچھنے لگی میں کچھ دیر کے لیے اسم کا ترجمان بن گیا تھا سرنگا نے اپنی اور سریتہ کی انگلی سے دو سوننے کی انگلیاں نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو نظر کر دی وہ سوفے پر بہت اچھلی کودی اور انگلیاں اولٹ پر لٹ کر گور سے دیکھتی نہیں انگوٹھی میں نگینے جڑے ہوئے تھے میں نے اور جسارت کی انگوٹھیاں ان کے ہاتھ سے لے کر ان کی انگلیوں میں پہنانے لگا اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں دی کہ اس عمل میں میں نے کتنا وقت لیا ہوگا اور ہاتھوں کے لمس اور دباؤں سے کیا تاثر پیدا کرنے کی کوشش ہی ہوگی جب ان کے نرم و نازک ہاتھ میرے ہاتھوں میں آئے تو میں نے وہی کیا جو ایسے موقع پر مردورتوں کے ساتھ کرتے ہیں جسم کا لمس کئی دلکشت جملوں کا بدل ہوتا ہے اس کا نتیجہ اچھا نکلا انہوں نے پہلی بار شوکل تفات کی نگاؤں سے مجھے دیکھا جب سریتہ نے ان لڑکیوں کے انسیت محسوس کی میں نے فلورا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ پوچھ دی ہیں کہ اس سے کیا ہو گیا ہے کیا تم ہمارا تجسس دور کرو گی اسے یہ بہت خراب عورت ہے انہوں نے ناگ بہو چڑھا کر جواب دیا کیوں کیا اس نے کوئی زیادتی کی ہے میں نے ملائد اور تشفیز سے پوچھا ہاں اس نے شوالہ کی توہین کی ہے اس نے یہ جرت کیسے کی میں نے تنکر پوچھا شوالہ نے اسے سزا نہیں دی شوالہ نے اس کے جسم پر شدید ضربیں لگائے اس نے انکار کر دیا یہ سن کر میرا عجیب حال ہوا مگر میں نے بہت ضبط کیا یہ اس نے برا کیا میں نے ان سے افسوس کا اظہار کیا اس نے مقدس اقابلہ کے ایک ست دار سے انکار کیا ہے اس پر اقابلہ کا عذاب نازل ہوگا مگر اس کے بدن پر یہ کیرے کیسے رہنگ رہے ہیں حسین لڑکیوں شوالہ نے اسے پسند کر لیا ہے اب یہ ایک سال تک شوالہ کی ملکہ رہے گی شوالہ نے اپنے زرد کیروں کو کم دیا ہے کہ اس کے جسم سے جی مر جائیں اب یہ صرف شوالہ کی ہے بستی کا کوئی دوسرا شخص اسے حاصل نہیں کر سکتا کلاری بھی نہیں یہ کیرے کب تک اس کے بدن چاڑتے رہیں گے اور یہ کب ہوش میں آئے گی میں نے فلورہ سے بیگانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ شوالہ جس لڑکی کو پسند کر لیتا ہے اس پر یہ کیرے مسلط کر دیتا ہے جو اس کی قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ جب چاہتا ہے انہوں نے الادہ کر دیتا ہے اقابلہ کے سوا کوئی بھی یہ کیرے لڑکی کے بدن سے جدا نہیں کر سکتا ان کیروں میں ان کے بیان کے مطابق جی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ شباب اور حسن کی مدد بڑھا دیتے ہیں اور ان کے الادہ ہونے کے بعد بدن میں ایک دلکش خوشبو پیدا ہو جاتی ہے جو ایک ارسل تک قائم رہتی ہے یہ زرد کیرے بہت زریلے ہوتے ہیں مگر جب شوالہ انہیں حکم دیتا ہے تو ان کا زہر تریاغ بن جاتا ہے بستی کی گئی عورتوں کو شوالہ نے یہ لباس پینایا ہے اور لڑکیاں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہیں کہ ان کے شباب کی عمر طویل ہو جاتی ہے اور وہ بستی میں عزت و وقات کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں شوالہ کی قربت کا مطلب حصول عزت ہے شوالہ عظیم ہے میں نے یہ دردنگیز رودات سنکر کہا شوالہ طاقتور ہے انہوں نے میری تعاید کی اس پر قابلہ کا سایا ہے مگر خوبصورت لڑکیوں تمہیں یہاں کیوں بھیجا گیا ہے انہوں نے کسی ججہ کے بغیر بتایا کہ جب شوالہ کسی لڑکی کو پسند کر لیتا ہے تو اس کے حسن جمال کی نگرانے کے لیے دو خادمائیں مقرر کرد کی جاتی ہیں جس کے بدن پر خوبصورت اور نقشنگار بناتی ہیں کل جب یہ کیڑے لیدہ ہو جائیں گے اور مر جائیں گے تو وہ دونوں فلورا کے بدن پر رنگ کاری کریں گی رات ہونے تک ہمیں ان سے بہت سی باتیں منوم ہو گئی میں ان سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا مگر ساری باتیں ایک ساتھ پوچھنا مناسب نہیں تھا سرنگا کی تجویز درست ثابت ہوئی کہ مجھے لڑکیوں سے ربط و ضبط بڑھانا چاہیے لیکن شوالا کی نظرے بد اور اس کے حسن نے انتخاب پر میرے خون کی حدت تیز ہو گئی میری وحشت کا یہ آلم تھا کہ میں ایسی لمحے باہر نکل کر ظالم شوالا کو ہلا کر دینا چاہتا تھا جس نے فلورا جیسی حسین اور محیزب لڑکی کو محیزقہ خیز بنا دیا تھا مگر میں کیا کر سکتا تھا کاش میں لڑکیوں سے کچھ نہ پوچھتا اب تو اس طرح بور بڑھ گیا تھا رات کو پھر جھومٹی کا دروازہ کھلا اور ہمیں باہر آنے کی اجازت ہی گئی جلی ہمیں پھر اندر بیش کر کھانے کے لیے وہی گوشت دیا گیا ہم سب نے مل کر کھان لیا سرنگا کو جب میں نے یہ تفصیلات بتائی تو اس نے میری بڑی حوصلہ وزائی کی اور کہا تمہارے لیے ساری رات پڑی ہے تمہیں قریب کر کے اور بھی باتیں پوچھ سکتے ہو میں نے کہا لیکن سرنگا میں فلورا کی عزیت سے جل رہا ہوں میرے عزیزے مند سرنگا نے مجھے نصیت کی تمہیں ہر حال میں حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہوگا اکل کے سوا کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی تو میرے عزیز دوستو اس کہانے کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو پہ سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں رافیس